جیڑی کھل کردہ ساں بغیر الیکشن کے پنجاب امران خان کے آتھ میں آنے والا ہے شین ہے نامی شخص پاکستان کا حکمران بننے والا ہے بہت جلد ملک میں امرجنسی لگنے والی ہے ملک میں عجیب و غریب بران آنے والا ہے مجودہ ظالمانہ مگائی علاعت میں کون پاکستانی عوام کا مسیح بننے والا ہے مسیح ایک ہی ہے اس کا نام ہے امران خان کبتان خان یہی مسیح ہے آہ یہی مسیح ہے آہ اور مسیح سب کی روانگی کرے گا سب کی سب کی جو بات کہہ رہا ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کرنا آہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے غلطی ہو گئی آپ سی تھی میں غلط امران خان نے احمد خان کو بلوا کر مذرت کی احمد خان کے ذریعے بڑی تعداد میں وقیلوں کو اپنے ساتھ ملالیا بڑی لڑائی ہونے جائے ہی رہی تھی معاملات بچ بچا ہو گیا بچ بچا بچ بچا ہو گیا پہلی بار حکومت امران خان کے سامنے جگ گئی مائی دیتا ہے پنجاب اسیمبلی لڑائی شروع رات کے ہاں بندوق والے آگے بندوق والے جڑی گھل میں آہنا بندوق والے آگے آپ کو کہا ہے نا ڈنڈے کی طاقت کلم کے اندر متقیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے چیف جسٹس سپرین کورٹ پہنچ گئے اسیمبلی تعلیل سپرین کورٹ کا ردیعمل ڈی جی ایس پی آر کا ردیعمل آ گیا اے وڈی خبر اے وڈی 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 آہ سپرین کورٹ کی حکومت کو اے سپرین کورٹ کی حکومت کو ایک آفتے کی آہ مولو چیف جسٹس آف الیکشن آہ کی تعلقہ خیز انکشاف اے وڈی تو انہوں خبر دے دی تھی نواز زرداری نے آہ نواز زرداری نے شباز شریف بلاول نے اور مریم نے اور مولانا ڈیزل نے فوج کی پیٹ میں چھرا خبو دیا کپتان کا کہا سچ نکلا انپورٹٹ کمپنی آج سے نکلتی جا رہی ہے اگر ان کو یہ جو ہے ان کو اگر مارڈل ٹون کیس میں ان کو جزا اور سزا ہو جاتی آج یہ دن پاکستانیوں کو دیکھنا نصیب نہ ہوتا نا 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 لیاقت باغ کیس میں محترمہ بینظیر بوٹو ہاں قائد انکلاب پاکستان کو ایٹمی پاور بنانے والا ایٹمی بنیاد رکھنے والا وا فیکٹری بنانے والا کامرہ بنانے والا جازوں کی ڈیکریشن دینے والا ہاں سابقا وزیر اعظم ذلوکار علی بوٹو کی بیٹی لیاقت باغ میں شہید ہوئی اگر اس کی بھی جزا اور سزا ہوتی آج عوام کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا نا 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 دیکھنا ہی نہیں پڑتا میں جو بات کہہ رہا ہوں اے تک کتی چورانال ملی لی ایک کئی چورانال کئی چورانال پتہ نہیں نہ کول کوئی دعا ہی رکھی لی اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے آہ امران خان اپنی زندگی کی کانیاب ترین انگز کھیلنے والے ہیں مشرف سرمایہ درانہ ہاں سرمایہ درانہ نظام کا قلعہ کامہ اور قلیدی کردار ادا کرے گے آپ پاکستان اور بھارت مذاکرات کی میز پر ابھی میں کہہ رہا ہوں مذاکرات کی میز پر آ جائیں گے آ جائیں گے آ جائیں گے جو بات کہہ رہا ہوں اے درست کہہ رہا ہوں ہاں درست درست ہینڈرڈ پرسنٹ درست کہہ رہا ہوں آئے وڈی روزنامہ آل اخبار اسلام آباد اسلام آباد جیڑی گلہ ہنہ اندہ الیکشن میں داندلی کا منصوبہ تیار اے پی ڈی ایم اے انپورٹوٹ کو مت اے امریکہ امریکہ دی پوری مشینری اے اسرائیل اسرائیل نی پوری مشینری نال نوٹ نال صندوق نال بریکیس اے سارے تاندلی آستے تاندلی آستے تاندلی آستے اے جڑے ٹیمین انہوں دیتیاں لگے لیو اے اسی کمانوں لگے دن ہے اگلا کم رہنج کر کے کسنا بڑا چاں ہے اے او بڑایا لگے دن تیار کیتیاں لگے دن پر خاصن مو ہندی مو ہندی مو ہندی مو ہندی خاصن سرے آم لوگی ننو کٹسن کٹسن میں جڑی گلہ ہیا لگیلا سرے آم کٹسن آہ اے جڑے اے جڑے گلہ ہنا سرے آم کٹسن اے زنانیاں مڑ دنو آہ امریکہ کو خوڑیاں دینہ دینے پر دانشوروں کا آہ رنن سے اتجاز شروع کر دیا گیا آہ وزیرستان سے گیس کے بڑے زخیر برمت ہوئے بڑے 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 وزیرستان سے گیس کے بڑے زخیر بڑے 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 آہ پاکستانی تاریخ میں ایسا دلیر اور نہ ڈر اور سچا عاشق رسول اور کوم کا مسیحہ کوم کی درد رکھنے والا اور نبض شناز کپتان خان کے ایک جملے نے بڑوں 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 کے ہوش اڑا دیئے کپتان کی وارننگ کام کر گئی رابطے تیز ہوگے اس بار خان سب کو نگل جائے گا نگل جائے گا کچھ بھی نہیں چھوڑے گا کچھا پکا بغیر نگل جاسی نگل جاسی نگل جاسی شباز شریف مقصود ایک بھائی پانچ کلومیٹر وزیر اعظم آہ کپتان کے حق میں بول پڑے بول پڑے بول پڑے آئے 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 کوہاں حکومت نے عوام پر بجلی بم گرانے کی تیاری کر لی اے الیکشن اسی سال ہوں گے آہ بڑی خبر دے دی پپل پائلٹی نون لیگ کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے کیا کھیل کھیل رہی ہے اور پپل پائلٹی پاکستان سے ہے نون لیگ کا جنازے پہ جنازہ جنازے پہ جنازہ جنازے پہ جنازہ ہاں الیکشن میں نکالے گی کسی کام کا نہیں چھوڑے گی اے سیاست سے کلین بورڈ ہونے والے ہیں سیاست ان کے بس کا کام نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اے چار دے انجنی انجنی انظرداری اے محترمان نالیینی ان اے کوئی الہو بے الہو بے آہ الہو بے کچھ پڑی کوئی معاملات ہویا اے معاملات کوئی چلے اے باقی سارا ہیر پھیرے کچھ بھی نہیں ہے امران خان کے ساتھ دوخہ شباہ شریف وائدے سے مکر گیا امران خان کا انتہائی خطرے ناک پلان آقا نے کیا پٹرول کی قیمت بڑھاؤ تو بڑھا دی ہر چیزہ ہی اڑھاؤ اڑھا دی ہر چیزہ ہی لے آو لے جائیں گے لانگ مات اس لما بات پہنچتے ہی اکو مت گر جائے گی امران خان نے کسی بڑی امریکی شبصیت کا اسطیفہ مانگ لیا شیخ رشید سمیت بڑے 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 ناور جو لیڈر ہیں وہ جیل کی سلاحوں کے پیچھے دکھائی دے رہے ہیں فائنل شو دون معاملات شروع جنرل فیض بالمقابلہ تاریخ تالبان قبالی علاقوں میں فاتح پاکستان سے علاق کر دو تاریخ تالبان کی افانستان تالبان کے ساتھ پاکستان کو شرط آف فیصلہ کن شو شروع ہونے والا ہے اور فیض امیت ڈٹ کر مقابلہ کرے گا ڈٹ کر ڈٹ کر ڈٹ کر ڈٹ کر مقابلہ کرے گا جڑی کال کہہ رہے ہیں ہاں اور بڑے 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 بڑوں کو چیت کر دے گا چیت 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 کر دے گا ہاں ہاں شباہ شریف حکومت خطرے میں حکومتی اتحاد میں پھٹا زمنی الیکشن میں لوٹوں کو ٹکٹ دینے پر لیکی رہنما ایک دوسرے پر برس پڑے ہاں پنجاب بار کونسل کی رانہ سناولہ کے خلاف دعا دار تقریریں نیرے بازی اور اٹھتا لیں آہ پریس کرنفرنس بارہ گھنٹوں کا الٹی میٹم دے دیا اے رنہ صاحب نو آہ آہ ظلم آہ یوکرینین سے زیادہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں مقبودہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور بچیاں اور بچوں کے ریپ ہو رہے ہیں سرعام نوجوان بارہ سے پندرہ پندرہ سے اٹھارہ سولہ ستارہ سال کے بچوں کی آنکھیں چھنوالی بندوق سے ختم کی جا رہی ہیں تم بارتی آم ظالم کے خلاف بولتے ہو امران خان امریکہ کو دبنگ انٹرویو کی دلیے اڑا کر رہ دیں آخر آخری فیس آئے 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 الیکشن کمیشن کھل کھل مکھلا دا اندلی پر اتر آیا آئے 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 جو مرضی ہے کرو سنگیو لگے روگے 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 اور عوام کو آرام آ جائے گا آرام آرام آ جائے گا آہ دو سو ستر روپے کرو ایک کارٹکیوں کی تیہا ولڈی ہے خبر اور لیلو ولڈی 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 آہ بڑی خبر عمزہ شباز کی پنجاب حکومت پر پھوٹ پڑے لالج میں اند اتحادی نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے الیکشن کمیشن کی دو نمری بھی پکڑی گئی زندہ رکون اسیمبلی کو مردہ قرار دے دیا گیا مردہ قرار دے دیا گیا جیڑی گل آخنا پہ آہ اے اسنوں سمینے بھی کوشش کرے ہو